انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں کورونا ٹو پوائنٹ او سے ہندوستان میں سنکرمان کی سنامی سی آگئی ہے اور اب دیش کی صحت اتنی خراب ہے کہ شہر شہر سانسوں پر سنکٹ ہے اس کی وجہ ہے آکسیجن کی کمی زبردست قلت ہے لوگ بے بس لاچار ہیں لوگ بدحواسی میں یہاں سے وہاں آکسیجن کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں اسپتال سے لے کر آکسیجن کے پلانٹ تک لمبی لمبی قطارے ہیں ایسے میں آکسیجن کی ضرورت اور اس کے استعمال کو لے کر اب لوگوں کے من میں بہت سے سوال ہیں آکسیجن مجبوری ہے لیکن اسے لے کر لوگوں کے من میں جو ڈر ہے یا جو سوال ہیں ان کے جواب ملنا بہت ضروری ہے اور بھرم اور ڈر کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے اس لئے آج ہمارے ساتھ دیش کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جنے ہیں جو آپ کے آکسیجن سے جڑے ہر ایک سوال کا جواب دیں گے ہمارے ساتھ شبرہ دیپ کرماکر ہیں ایسوسییٹ پروفیسر ایم سے ہمارے ساتھ تشار منیار ہیں ہیڈ چائلڈ ڈپارٹمنٹ ناناوٹی اسپتال اس کے علاوہ ڈاکٹر شوچن بجاج فاؤنڈر ڈیریکٹر اجالہ سگنس اسپتال ڈلی سر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آکسیجن سیلینڈر کی ضرورت کب پڑتی ہے ڈاکٹر شبرہ دیپ کرماکر صاحب آپ بتائی کہ سب سے پہلے جب پیشنٹ آپ کے پاس جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی ضرورت کب پڑتی ہے بہت سب سے پہلے جو آکسیجن کی ضرورت کب پڑتی ہے کو آکسیجن کی ضرورت کب پڑتی ہے انہیں بہت سیلینڈ کرنے کے فارےٰہ زیادہ جانے�� آکسیجن سیلینڈر کی ضرورت کب پڑتی ہے تو آکسیجن آپ کے ساتھ سیلینڈر کی طرف چکچنے لیکن اب اس سے نیچے ساتھ ساتھ آ گیا تو اگر آکسیجنٹر کی اس کا ساتھ کب آکسیجن سن میں بہت ساتھ گیا جو آبی کافی جانا پہ آکسیجن کو دیکھا کہ اس بات کا دیکھ پہ ہوجاتے ہے یہ سب کو اکسیجن کی اکیوڈ ریکارمنٹ نہیں ہے only about 10% of the patients ڈاکٹر تشار آپ ذرا سمجھائیے کہ اکسیجن سیلنڈر بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے پہلے میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے ایڈلٹ میڈکیشن اور ٹریٹمنٹ کا زیادہ انباب نہیں ہے گھر میں اکسیجن رکھنا بلکل بھی ضروری نہیں ہے unless آپ کو کوئی کرونک جو پرانی بیماری ہے ان کے لئے آپ رکھ رہے ہو تو اچھی بات ہے otherwise گھر میں اکسیجن رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو پیشن کو اکسیجن کی ضرورت رہتی ہے اس کو اکسیجن کے ساتھ ساتھ ہسپٹل کی ٹریٹمنٹ اور مانیٹرینگ کی زیادہ ضرورت رہتی ہے اور جتنا ہو سکے جلدی ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروا کے آگے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے ڈاکٹر تشار چونکہ آپ ہیڈ آف چائلڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ناناواتی اسپٹال میں آپ ذرا بتائیے کہ فرسٹ ویو میں ہم نے دیکھا کہ بچے کرونا کی شکار بہت کم ہو رہے تھے اس بار بچوں میں کتنے کیسز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وہ کتنے کرٹیکل ہیں کیا وہ آسانی سیکیور ہو جا رہے ہیں یا اس میں بھی کچھ آپ کو گمبھیر کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں شکریہ جیسے بڑوں میں پہلے ویو کے کمپیریزن میں چار گونہ چار سے پانچ گونہ زیادہ نمبر سا رہے ہیں اسی طرح بچوں میں بھی چار سے پانچ گونہ زیادہ نمبر سا رہے ہیں یہ ٹائم بچوں کے کیسز کے نمبر زیادہ ہے پھر بھی کرٹیکل کیسز اور ہسپٹالائزیشن زیادہ نہیں ہے اس کی پرسنٹیج پہلے سے شاید تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے مگر زیادہ کر بچے نائنٹی فائی تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ بچوں کو بلڈ ٹیسٹ یا سی ٹی سکین کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے ان کو صرف ویٹامین ڈیک پیراسٹ امال یا فیور کنٹرول کرنے سے دو یا تین دن میں ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے اگر وہ بچوں کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچے زیادہ بہتر لڑائی لڑ رہے ہیں کرونا سے بڑوں کے مقابلے ڈاکٹر شوچن گھر پر ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اوکسی میٹر سے پلسی اوکسی میٹر سے اپنا اوکسیجن لیول لگاتار چیک کر رہے ہیں کسی بھی ایک شخص کو کتنی کتنی دیر کے بعد اوکسیجن لیول چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھئے حسین کرونا میں اوکسیجن لیول بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے جو ہم نے سیکھا ہے پچھلے سال میں کہ جن جن کے اوکسیجن لیول کم جا رہے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے ہسپٹلز کی آئی سیوز کی وہ زیادہ ڈیٹیریٹ ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ روز صبح اٹھ کے ہم ضرور چیک کریں اور صبح ایک بار سکس منٹ واک ٹیسٹ کے بعد ضرور کریں اگر آپ کا اوکسیجن صبح جیسے نائنٹی فائی نائنٹی سکس بھی ہے تو کئی لوگ اس سے ریلاکس رہتے ہیں ریسٹ کی ہمیں کوئی زیادہ کام نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کے بعد ضرور اپنی ایج کے مطابق یا تو اگر آپ بہت ینگ ہیں تو چھے منٹ کا سپورٹ جوگنگ کریں اگر آپ بوڑے ہیں یا آپ کو عادت نہیں ایکسرائز کی تو چھے منٹ کا گھر میں ہی واک کریں اگر یہ کرنے کے بعد آپ کا اوکسیجن چار پوائنٹ سے زیادہ گر جاتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ دھیان رکھیں اپنے ڈاکٹر سے بات کرتے رہیں کیونکہ یہ ایک انڈیکیشن ہے ارلی انڈیکیشن کہ آپ کو آگے جا کر اوکسیجن بیٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے دوسرا دن میں کم سے کم دو بار چیک کریں صبح اور شام دونوں ٹائم اور اگر بورڈر لائن ہے جیسے 95 سے نیچے چلا گیا ہے کل اگر 97 تھا آج 94 ہے تو ہر چھے چھے گھنٹے میں چیک کریں 92 سے نیچے جاتے ہی اوکسیجن کا انتظام کرنے کی کوشش کریں یا ڈاکٹر سے بات کریں آپ کے لئے بیڈ رینج کرنے کی اور اگر 80 میں ہے 90 سے نیچے ہے تو بینا کسی سے بات کی آپ اوکسیجن سپلیمنٹیشن لیں یا تو گھر پر ہی یا پھر اپنے ہسپیٹل میں جا کر جہاں بھی آپ کا بیڈ آویلیبل ہو گھبرائیں نہیں آکسیجن تھرپی سے یوزیلی یہ ریکوبر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پرابلم نہیں آتی ہے until and unless بہت گر جائے یا بہت دیر تک آکسیجن کی ڈیفیشنسی آپ کو نہ رہے تو اگر آپ کا آکسیجن 90 سے نیچے ہے تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ earliest possible oxygen replacement therapy لیں لیکن دوسری طرف بالکل opposite spectrum پہ نہ جائیں اگر آپ کا 97 98 ہے جو کی 99% patients کا رہتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو unnecessarily oxygen کو hold نہ کریں گھر پہ unnecessarily نہ رکھیں کیونکہ پورے دیش میں oxygen کی کمی ہے तاکہ جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچ سکے ڈاکٹر شوبرادیپ ڈاکٹر سوچن جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہر چھے گھنٹے پہ یا کم سے کم دن میں دو بار اپنا oxygen level ان لوگوں کو چیک کرنا چاہیے جو بھی خود کو suspect مان رہے ہیں لیکن مان لیجے کہ میں اپنا oxygen level ابھی چیک کروں اور اس کے کیا دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد میرا oxygen level اگدم سے گر سکتا ہے ایسا بھی ممکن ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے اگر کوئی underline کوئی complications نہیں ہے تو ایسا اچانک oxygen drop ہونا نہیں چاہی ہے اور یہ unusual ہے تو جیسا پہلے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہایا ہے جو دن میں اگر آپ دو تین بار بھی اگر چیک کر لو اگر صبح دو بار دو فر کو دو بار اور رات کو اگر ایک بار سونے کے پہلے تو that should be sufficient اچانک drop ہونے کے سمبھانا کافی کم ہوتی ہے یہ بڑا remote possibility ہے تو جن کے بھی oxygen level نبے سے اوپر ہیں ان کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کو oxygen کے cylinders کی پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب ایک اور سوال hospital میں اچانک oxygen کی کمی آخر کیوں ہو گئی ہے ڈاکٹر تشار اگر آپ بتانا چاہیں حالانکہ آپ child specialist ہیں یہ اچانک ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ oxygen کی کمی ہو گئی oxygen کی کمی ہو گئی آخر یہ کیسے یہ ممکن ہو پا رہا ہے oxygen اس کا انتظام oxygen کے انتظام اسپتال ٹھیک سے manage کیوں نہیں کر پائے demand اور supply کے بیچ اتنا بڑا gap کیسے بن گیا کیونکہ unprecedented demand ہے اور demand ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ دن تک ہر ایک پیشنٹ کو لگ رہا ہے اسی وجہ سے ایک ساتھ سارے جگہ پہ demand ہو گئی ہے اسی لیے supply کا problem ہو رہا ہے یہ میرا ماننا ہے I am not an expert again on this but this is یہ ہمارے میرے حساب سے یہی ایک کارن ہے ڈاکٹر شوچن یہ بات Corona ہم پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں COVID-19 ہے 2019 میں آیا پھر 2020 ہم نے پورا اس کو دیکھا تو یہ اندازہ ڈاکٹرز یا ایکسپرٹز کیسے نہیں لگا پا رہے ہیں کہ demand کتنی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے supply ہمیں کتنی چاہیے کتنا buffer stock ہونا چاہیے یہ اندازہ ہم کیوں نہیں لگا پا رہے ہیں اور ہائی کورٹ اس بات کو لے کے بہت ناراض ہے دیکھیں حسین میرے خیال سے ڈاکٹرز اور medical community researchers سب نے بہت emphasis کے ساتھ پچھلے نویمبر ڈیسیمبر میں بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو سیکنڈ ویو کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ پچھلی صدی میں بھی جو سیکنڈ ویو آئی تھی Spanish flu کی وہ بہت زیادہ پہلی ویو کے مقابلے وائیڈ سپریڈ تھی بہت زیادہ ڈیڈلی تھی اور ہمیں ایکچولی تین سے چار مہینے کا ایک وارننگ بھی ملا تھا کیونکہ ہم یورپ میں دیکھ رہے تھے یوکے میں دیکھ رہے تھے یو ایس میں دیکھ رہے تھے کہ سیکنڈ ویو کتنی مائسیو ان کو تنگ کر رہی ہے کتنی پروبلمز کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے فلائگڈ تھیں لیکن مجھے لگتا ہے کمیونیٹی لے لیجئے یا گورنمنٹ لے لیجئے سب کو ایک پری مچور ڈیکلیریشن آف وکٹری آہ کا ایک جذبہ لگیا کہ ہم نے کرونا کو ہرا دیا ہے پورے ورلڈ میں چرچہ شروع ہوئی کہ انڈیا نے کتنی اچھی طرح مینج کیا ڈبلیو ایچو نے پیپر لکھا کہ انڈیا نے جو مینج کیا ہے وہ انڈیا کی ماسک پولیسی اور گورنمنٹ کی ڈیریکشن کی وجہ سے ہے جبکہ ہم لوگ سیمی اربن رورل ایریاز میں کام کرتے ہیں ہمارے ہوسپیل چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہم مہاں کلیرلی دیکھ رہے تھے کہ کوئی ماسکنگ نہیں ہے کوئی سوشل ڈیسٹینس نہیں ہے ساری پلیٹیکل ایکٹیوٹیز ریلیجیس ایکٹیوٹیز ایک نیچر لیکن وہ ایک تو اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت کب پڑتی ہے اور کب اسے لے جا کر بھرتی کروانا چاہیے جیسے ابھی اسی بات چرچہ ہوا ہے جو پہلے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے اگر اوکسیڈ سیچیریشن 92 یا اس سے نیچے اگر کم ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس پیشن کو جل سے جل ہسپیٹال میں یا کنسلٹرین کے ساتھ کنسلٹیشن چل رہی ہے کیونکہ یہ ڈیٹریٹ ہو سکتا ہے حالان کہ آپ کو پتا ہے جی ان دنوں کرفیو چل رہا ہے تو ٹرانسپورٹیشن سوارا بھی یشو ہے لوجیسٹی کلی ڈیفی کلی کلی ہسپیٹل کے سارے بیٹس ہونکہ ریسپیٹری ڈیشو ہوتے ہیں تو اگر سیچی ریشن کم ہوتا ہے 92 کے لگا تا کم ہو رہا ہے پرویسی بلی کم ہو رہا ہے تو دیکھ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس سے آکسیجن کو لے کر جو بھرم جو سوال لوگوں کے ذہن میں ہوں گے ان کے جواب لوگوں کو ضرور مل گئے ہوں گے اور تھوڑا پینک بیس سے ضرور کم ہوگا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے دلی پولیس کی مستعدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انجیا ٹی وی کے ساتھ